موسیقی 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 کسی اتھارٹی سے لینی پڑے گی بٹ وہ پرمیشن کھالی ایک پرٹیکولر لیمٹ تک ہے اگر وہ آپ کی اتھارٹی آپ کی پرمیشن ریجیٹ کرتا ہے پھر بھی آپ کا ماننے ماننے مانا جائے گا اوبجیکشن مانگا سکتا ہے وہ اتھارٹی اوبجیکشن ضروری نہیں کہ اوبجیکشن کو ایکسپ کریں پر راجستان میں کئی سٹرک پرویجنز تھے سٹرنجن پرویجنز تھے اس لئے گورنڈر نے اس پر سائن نہیں کرا لیکن جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ اس طریقے کے ماملے اتنے زیادہ نہیں ہے یا پھر اس سے آدیتے جیے کہا جائے کہ اتنے سارے ماملے جو ہے پہلے سامنے نہیں آئے اب جب گھر واپسی کا مددہ اٹھا ہے جب اس پورے ماملے میں پولٹیکس ہونی شروع ہوئی یا پھر یہ مانے کہ یہ دھرم جو ہے وہ پولٹیکس پر ہیٹی کی ہے کیونکہ اس پر زیادہ پولٹیکس ہوتی ہے اگر بی جی بی کی بات کرے تو وہ اسے کہتی ہے کہ اب گھر واپسی کر لینی چاہیے دھرمانتن زبردستی کیا جا رہا ہے تو اسے لے کر کیا سمجھا جائے کاسٹ پولٹیکس اور ریلیجن ریلیٹیٹ پولٹیکس سب سے زیادہ دیش میں ہی ہوتی ہے اور کوئی دیش پورے وشو میں ایسا نہیں ہے جا اس پر پولٹیکس ہوتی ہو پولٹیکس اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کاسٹ اور ریلیجن دو ایسے ایسپیکٹ ہیں جس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں لوگ یہاں کے ایموشنل ہیں اور ان دو چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں ان دو دھاگوں سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے سب سے زیادہ ان دو وشو کو لے کے پولٹیکس کھیلی جاتی ہے اگر لوگ اویر ہوں گے لوگ لٹریٹ ہوں گے لوگ اپنے ادھکاروں کانونوں کے بارے میں جانیں گے اور لوگ کوٹ کے ذریعے اس پہ سرکار میں دواب بنائیں گے کیونکہ کانون لائے جائے تو ضرور سرکار اس میں کوشش کرے گی سرکار کو اس پہ قانون لانا ہی پڑے گا لیکن سوال ہمیشہ اٹھائے ہے بی جے پی نے سرکار نے اور آج سرکار بھی بی جے پی کی ہے تو پھر یہ قانون بننے میں اتنی دکت کیوں آ رہی ہے اب تو کسی نے کوشش نہیں کی چار سال ہونے والے ہیں سرکار کی پراتفکتہ میرا یہ ماننا ہے کہ چور رہی سرکار نے کبھی بھی اس مددے پہ خالی بیان بازی کری اس مددے پہ خالی توڑا گیا یا جوڑا گیا اس مددے کو کانون یہ دھنگ سے کبھی براتفکتہ دین نہیں گئی خالی اس پہ راجنیتی کھیلے گئی جب چناؤ آتے ہیں تو پر سرکار یہ مددہ اٹھاتی ہے ووٹروں کو جوڑنے اور توڑنے کے لئے بڑ اصلی گراؤنڈ لیول پہ سرکار نے ابھی تک ستہ میں آنے کے بعد اس مددے پہ اس وشہ پہ کوئی کوشش نہیں کی ہے راجنیتی ہوئی ہے لیکن ایسی کوشش یہاں پر نہیں کی چلی مان لیتے ہیں عدیتی جی کہ اگر یہ خانون راجستان میں لاغو ہوتا تو بھی کیا یہ جوتپور والے معاملے میں فیصلہ یہی آتا اگر کانون راجستان میں لاغو ہوتا اگر کنورجن کو الاؤ ہوتا پر کسی پرٹیکولر لیمٹ تک الاؤ ہوتا کسی کسی سکمسٹینس میں الاؤ ہوتا تو ایسے کیس کم آتے جوتپور والا کیس جو تھا اگر کانون اس پر ہوتا تو لڑکی بھی کنورٹ کرنے سے پہلے پاس بار سوچتی دس بار سوچتی لڑکا بھی کنورٹ کرانے سے پہلے اس پر بھی سزا تھی اس پر بھی سزا ہوتی لڑکی کو بھی سزا ہوتی تو یہ دونوں کنورٹ کرنے سے پہلے فورسولی کنورجن کرنے سے پہلے دس بار سوچتے اور ایسے کیسے سامنے نہیں آتے اور یہ پرٹیکولر کیس بھی ہو سکتا ہے اس ٹائم پر سامنے نہیں آتا تو کیا مان لیا جائے ریتیا جی کہ اس خانون کے آنے کے بعد دھرمانترن پر روک کافی اتک لگ سکتی ہے جیسے کی چھے راجے آپ نے بتائے مادھے پردیش، گجرات، اڑیسا، ہمارچر پردیش چھتیس گڑ، آندھر پردیش میں لاغو ہونے کے بعد جو آنکڑے ہیں وہ اس کی کیا گواہی دیتے ہیں یہ خانون لاغو ہونے کے بعد یہ راجے کافی پروگریسیو راجے رہے ہیں گجرات آپ مانتے ہیں گجرات میں ایسے ریلیجن لیٹیڈ کیسز کارس لیٹیڈ کیسز بہت کم آتے ہیں اوڑیسا بھی کافی پروگریسیو سٹیٹ رہے ہیں گریبی ضرور ہے وہاں پہ پر کارس لیٹیڈ پالٹک سوار نہیں کھلی جاتی کیونکہ کانون ہے، لوگ پڑے لے کے ہیں لوگ اپنے ادھکاروں کے بارے ہیں پتا ہے اس میں سپریم کورٹ نے باربار ٹپنی کی ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس پرٹکولر سٹیج پہ سرکار کے ایک سال بچائے چناؤوں کو سرکار کو اس مدھے کو پراتھ مکتہ دینی چاہیے اس پہ ایک اچھا کانون سارے کمپاریٹیو انالیسیس کرنا چاہیے سارے راجیوں کا لاؤ کمیشن کی ریپورٹس کا ادھیان کرنا چاہیے اور اس پہ کوئی اچھا کانون لانا چاہیے یعنی کہ یہ جو جودپور والا ماملہ سامنے آیا ہے عدیتیا جی وہ ایک بار پھر سے چنگاری بن کر آیا ہے یہ کہا جا سکتا ہے تو عدیتیا جی شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ کیسے سیاست اپنے مطابق گھرم کا استعمال کرتی آئی ہے آنٹ میں صرف چلتے چلتے اطرح ہی کہیں گے کہ سیاست دانوں کی سیاست کے رنگ کا بھی کیا کہنا مطلق کسی نے خرا لپات تو کسی نے بھگوا پہنا کسی نے کہا ہمارا ہاتھ سب کا ساتھ تو کسی نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس زبان پر دکھایا ہر کسی نے ایکتا کا زنون اور دھرم نرپیکش دیش میں نہ بنایا دھرم پریورتن بیرو دھی کھانو نمسکر